قرآن کی اسی آیت سے مجمع کے ایک اٹھا کرنے کا بھی ثبوت مل گیا اسی آیت سے تاریخ متعین کرنے کا بھی ثبوت مل گیا مگر بات یہ ہے کہ یہ اسے سمجھ میں آئے جو عشق رسول میں عشق نبی میں قرآن پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا ورنہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ دل جلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہی واصحابیہ ومجتہدی ملتیہ ولیل ایدی والابصار والنبالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ صدق اللہ مولانا عظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْحَبِيُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللہِ رَبِّ الْعَلَمِينَ سُبْحَانَ لِللہِ صنیم من نعره اللہ ادبر می زنم دمز بو بکر و عمر عثمان و حیدر می زنم قادریم نعره یا غلس ای آدم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان خطب عالم می زنم آئیے کو سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے مکا والے لا مکا والے عرب والے عجم والے شفاعتی لآل کا باہر کا نغمہ جانفزہ سنانے والے میدانِ معشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے جہنم سے بچانے والے جنت میں لے جانے والے جامِ کوثر بھر بھر کے پلانے والے پل سے راز سے گزرتے وقت ہم گناہگاروں کے لئے ربِ سلم کی صدائیں لگانے والے حضور احمدِ مجتبہ جنابِ محمد الرسول اللہ ارواحنا فضاہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا علیہ وسلم کی بارگاہِ عرش پناہ میں درودِ پاک کا نظرانِ محبت پیش کریں اللہم صلی علیہ وعلا سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدی الجود والکرم وعالی الكرام وبلہ الكریم ومتہ الكریمتی وبارک وسلم ایک بار اور نبی علی نبی کی بارگاہ میں پڑھ لیجئے حصولِ برکت کے لئے ایک بار اور پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلا ذویہ وصحبیہ ابدت دہور وکرم امام اہل سنت مجدد عاظم دین و ملد عظیم البرکت رفیع الدرجل آقا نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنزل کرامت جبد الاستقامت حامی سنت ماحی شرک و بدعات قاطع کفر و درالت آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکارِ عالی حضرت فاضلِ برلوی رضی اللہ تعالی وارضہو انہ بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں سب سے عالی وعلا ہمارا نبی سب سے بالا وعلا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اور فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی اور ارشاد فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو مہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور ارشاد فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی تو فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اور آقا کی شان بیان کرتے کرتے یوں بھی فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تنائی سے ہنبری تیرے تو وصف عیبِ تنائی سے ہنبری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خان کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالد کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور آقا کی مدھر سرائی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بَتْحَا تیرہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرہ اور مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نلا ہے نہاجد اگر کی ہے وہاں کیا جود و کرم ہے شہِ بَتْحَا تیرہ نہیں سنتا ہی نہیں ، مانگنے والا تیرہ اور اس کے بعد یوں بھی فرماتے ہیں فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے کیا جانے خُسْرَوَا عَرْشِ پہ اُرْتَا ہے فَرِيْرَا تیرہ خُسْرَوَا عَرْشِ پہ اُرْتَا ہے پَرِيْرَا تیرہ اور اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہیں اپنے آقا کی عظمت بیان کرتے ہیں اپنے آقا کی رفعات بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وہ سربرے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے اپنے آقا کی شان اپنے آقا کا مقام اپنے آقا کی رفعت و عظمت بیان کرتے ہوئے سرکارِ عالی حضرت یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں اپنے آقا کی شان اپنے آقا کی نات پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور ارشاہ اپنے آقا کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا اور آگے فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا اور فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چینہ نہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چینہ نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی ڈھوم مثل فارس نجد کے کھلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جلگر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جلگر مگر ہم تو رضا آپ دیکھئے رقیل اول شریف کا مبارک مہینہ آتا ہی ہے کہ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے ثبوت پہ ثبوت مانگنے لگتے ہیں دلیل پہ دلیل مانگنے لگتے ہیں پورا سال کچھ بھی ہو جائے کوئی ثبوت نہیں کوئی دلیل نہیں جہاں ربیل اول شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے دلیل کیا ہے ثبوت کیا ہے سجاوٹ کیا دلیل پہ دلیل مانگ رہے ہیں ثبوت پہ ثبوت مانگ رہے ہیں ربیل اول شریف کا مہینہ آیا محفل سجی ثبوت مانگ رہے ہیں محفل سجائی گئی ثبوت مانگنے لگے دھروں کو سجایا ثبوت مانگنے لگے جلوس نکالا ثبوت مانگنے لگے ذکرِ آقا کیا ثبوت مانگنے لگے جھنڈا لگایا ثبوت مانگنے لگے پورے سال میں نہ جانے کتنے کام ہوتے ہیں کہیں ثبوت نہیں مانگتے ربیو الول شریف کا مہینہ آتا ہے ثبوت مانگنے لگتے ہیں اور کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو یہ ثبوت مانگ کر کے اعتراض کر کے دلیل مانگ کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق کہاں سے ہے جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی جب میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی تھی میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے تو جبلیل امین جھنڈا لے کر حکمِ خداوندی سے خانِ کعبہ کی چھت میں جلوہ گر ہو گئے تھے آقا کی آمد پر جھنڈا لگا دیا تھا اور عبلیس تھا وہ رو رہا تھا مایوس ہو رہا تھا غمگین ہو رہا تھا افسوس کر رہا تھا کوئی اُدھر عبلیس رم منا رہا تھا ادھر جبلیل جھنڈا لے کر کے خوشی منا رہے تھے اب ربیل اول شریف کے مہینہ نے فیصلہ کر دیا جو جھنڈا لگا ہے وہ جبلیل کے طریقے پر ہے اور جو اعتراض کرے وہ عبلیس کے طریقے پر ہے اے تکبیر آرہی رسالہ سچ رعیف ملاد النبی ترکار کی آمد سب سے عالی سب سے عالی کسی شعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا بڑا ہی مقبول شعر نصار تیری چہل پہل پر ہزار عیدے ربع الاول نصار تیری چہل پہل پر ہزار عیدے ربع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو اب کوئی کہے کہ سب ابلیس کے سوا سب خوشیاں منا رہے ہیں تو اب اعتراض کرنے والا کون ہے یہ اعتراض کون کر رہا ہے یہ وہابیوں کی زبان پر اعتراض دیوبندیوں کی زبان پر اعتراض رافضیوں کی زبان پر اعتراض یہ جو ہے قادیانیوں کی زبان پر اعتراض اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہلانے والے اہلِ حدیث کی زبان پر اعتراف یہ تو اعتراض کر رہے ہیں یہ بھی تو خوشیاں نہیں منا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سیوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ خوشی نہ منانے والے صرف ابلیس نہیں یہ وہابی بھی ہیں یہ دیوبندی بھی ہیں یہ رافضی بھی ہیں یہ قادیانی بھی ہیں تو صرف ابلیس نے نہیں اور لوگ ہیں جو خوشیاں نہیں منا رہے ہیں تو شاعر جواب دے گا ہم نے ابلیس کہہ دیا کہ ابلیس کے علاوہ سب خوشی منا رہے ہیں جس کو دیکھو خوشی نہیں مناتا سمجھ جاؤ یہی ابلیس ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور کیوں نہ ہو کیوں نہ خوشی منای جائے کسی کو کوئی دولت ملتی ہے کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے کسی کو کوئی سروت ملتی ہے کسی کو کسی طرح کی نعمت مل جاتی ہے تو وہ خوشی مناتا ہے اگر کسی کو گفت میں اگر کہیں خوش ہو جائے اس کا کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے اس کا منیجر خوش ہو جائے یا کمپنی کا مالی خوش ہو جائے تو خوش ہو کر کے گفت دے دے سال میں کوئی گفت دے دے بہت اچھا کام کیا ہے تمہیں یہ گاڑی دی جاتی ہے گفت میں تمہیں یہ فور ویلر دی جاتی ہے گفت میں ریکنار جیتا دی جاتی ہے گفت میں یا انوا دی جاتی ہے گفت میں یا فارچنر دی جاتی ہے گفت میں اور بہت سی کمپنیوں میں اس طرح کا آفر بھی ہوا کرتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں کہ گفت میں ہمیں یہ انعام ملا ہمیں یہ انعام ملا ہمیں یہ انعام ملا پتا کیا چلا جب کوئی نعمت ہاتھ آ جائے تو اب اس پر خوشی منائی جاتی ہے یہ انسانی فطرت ہے اب وہاں خوشی منائی جائے اسی طرح سے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو خوشی منائی جاتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے گھر بن گیا شاندار محنت سے کمایا تھا اچھا گھر بنا لیا تو اب وہاں پر بھی خوشی منائی جاتی ہے اپنے اپنے طریقے ہیں خوشی منانے کے طریقے اپنے اپنے ہیں الگ الگ دھنگ سے لوگ خوشی مناتے ہیں کچھ طریقے وہ بھی ہیں جو جائز ہیں کچھ طریقے وہ بھی ہیں جو ناجائز ہیں مگر لوگوں کی فطرت ہے کہ کوئی اگر انعام مل جائے کوئی چیز ہاتھ آ جائے کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو اب وہاں پر عالم کیا ہوتا ہے اپنے انداز سے وہ خوشی مناتا ہے اپنے انداز سے وہ جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے تو ساری کائنات کی نعمت ایک طرف ساری کائنات کی دولت ایک طرف ساری کائنات کی سروت ایک طرف اور مدینے والے آقا کی تشریف آوری ایک طرف آقا نہ ہوتے زمین نہ ہوتی آقا نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا آقا نہ ہوتے چاند نہ ہوتا آقا نہ ہوتے سورج نہ ہوتا آقا نہ ہوتے ستارے نہ ہوتے آقا نہ ہوتے یہ پہاڑ نہ ہوتے آقا نہ ہوتے دریا اور سمندر نہ ہوتے آقا نہ ہوتے یہ جو ہے ستارے نہ ہوتے قوس و قضاء نہ ہوتے یہ بہاروں کا مہینہ نہ ہوتا یہ پھول نہ ہوتے یہ گلاب نہ ہوتے یہ نعمتیں نہ ہوتی یہ فصلیں نہ ہوتی یہ دولتیں نہ ہوتی یہ محلات نہ ہوتے یہ جو کچھ ملا ہے یہ سب اسی بارگاہ کا صدقہ ہے اے خدا فرماتا ہے اے محبوب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں رب ہوں یہ بھی ظاہر نہ کرتا سب صدقہ ہے مدینے والے کا تو چند پیسوں کی دولت میں خوشی کا اظہار ہو تمہارے گھر میں اولاد پیدا ہو بعد میں وہ جا کر کے نافرمان ہو یا فرما بردار ہو پتہ نہیں مگر وہاں بھی خوشی کا اظہار ہو تو جب تمہارے گھر میں اولاد پیدا ہو تو خوشی کا اظہار ہو تمہیں کوئی چھوٹی موٹی دولت مل جائے چھوٹا موٹا انعام مل جائے تو وہاں خوشی کا اظہار ہو اور یہاں تو وہ آقا تشریف لائے جس آقا نے جہاں قدم رکھ دیا خدا فرماتا ہے اے محبوب جس جگہ آپ نے قدم رکھا ہے اس جگہ کی قسم اس جگہ کی قسم وہ آقا جن کے چہرہ کا عالم یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے محبوب تمہارے چہرے کی قسم جن کی ظلفوں کے بارے میں خدا فرماتا ہے واللیلی اذا سجا اے محبوب تمہاری ظلفوں کی قسم وہ خدا جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے اے محبوب تمہاری عمر پاک کی قسم وہ محبوب جن کے لئے خدا فرماتا ہے اے محبوب تمہارے قول کی قسم وہ محبوب جن کے لئے خدا فرماتا ہے والعصر اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم وہ محبوب جن کے لئے خدا فرماتا ہے والنجم اے محبوب تم تو ستارہ ہو ستارے کی قسم وہ محبوب جن کا چہرہ والدعاء جن کی ذلف پاک واللیلی اذا سجا جن کا دنیا میں تشریف لانا قد جاکم من اللہ نور وہ محبوب جن کا آسمانوں پہ تشریف لے جانا سبحان اللہ اثرہ وہ محبوب جن کی آمد کے صدقے میں ساری کائنات بنی وہ محبوب وہ محبوب کہ اگر محبوب پر اعتراض تو جب آپ خداوند قدوس دے رہا ہے اگر کسی نے نبی کو عبتر کہا تو خدا کہتا ہے اے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو آپ ملان لا فرمائے انہ شانیہ کا ہوا العبتر جو آپ کا گستاخ ہے وہی عبتر ہے ہم نے تو آپ کو خیرے کثیر دے دیا ہے انہ آتینہ کنکہ اثر ہم نے تو آپ کو خیرے کثیر تا فرما دیا ہے وہ محبوب کہ اگر تھوڑے دن وحی کا نزول بن ہو جائے رک جائے اور کوئی کافیر اعتراض کر دے کہہ دے کہ نبی کو نبی کے رب نے چھوڑ دیا ہے تو خدا فرمائے وَبْمُحَا وَلَّيْلِي اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں نہ کبھی چھوڑا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور اس سے پہلے مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ یہ جواب دیا کافروں کا یہ جواب دیا کافروں کا کافروں نے کہا تھا کہ ان کو ان کے رب نے چھوڑ دیا تو جواب اس کا دیا جالا محبوب تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا وما قلا انا تمہیں مکروح جانا اور اس سے پہلے خدا کیا فرماتا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا محبوب تمہارے چہرے پاک کی قسم چہرے کے نور کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا تمہارے ذلف کی قسم تمہارا ذلف اور اس کی سیاہی کی قسم ذلف پاک کی سیاہی کی قسم تو خدا پہلے قسم محبوب خدا کے چہرے کی قسم یاد کرے محبوب کی ذلف پاک کی قسم یاد کرے بعد میں جواب دے رہا یعنی بتا دیا اے عقل کے اندھو جس کا چہرہ خدا کو اتنا پیارا جس کی ذلف پاک خدا کو اس قدر پیاری پھر اسے خدا چھوڑ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں وہ محبوب جن کے لئے خدا فرماتا ہے وَرَا فَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے محبوب تمہارے لئے تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا اے محبوب تمہارے لئے تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا وَرَا فَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے بلند کر دیا تمہارے لئے تمہارے ذکر کو یہ بھی تو ہو سکتا تھا وَرَا فَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا یہ بھی ہوتا تھا مگر لکا مگر لکا تمہارے ذکر کو بلند کیا اسی فتنہ نہیں فرمائے وَرَفَعْنَا ذِكْرَكْ نہیں کہ تمہارے ذکر کو بلند کیا بلکہ کیا وَرَفَعْنَا لَقَ ذِكْرَكْ تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کیا مطلب کیا ہے اے محبوب تمہارا ذکر تو بلند ہے اور ہم نے بلند اس لیے کیا کہ ہم تمہاری رضا چاہتے ہیں ہم تمہاری اس لیے تمہارے لیے تم راضی ہو جاؤ تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا جب مکہ شریف فتح ہونے والی سلیح حدیبیہ سے پہلے مکہ شریف فتح ہونا ہے سلیح حدیبیہ کا موقع ہے تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہو رہی فتح مکہ سے پہلے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُ بِيْنَا اے محبوب ہم نے روشن فتح عطا فرما دی اِنَّا فَتَحْنَا ہم نے فتح عطا فرما دی فتح مبینا روشن فتح ان دونوں کے بیچ میں لکا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُ بِيْنَا اِنَّا فَتَحْنَا ہم نے فتح عطا فرما دی فتح مبینا روشن فتح روشن فتح ان دونوں کے بیچ میں لکا کس کے لیے اے محبوب تمہارے لیے فتح بھی اس لیے کہ تم راضی ہو جاؤ تمہارا فیزیکن بھی بلند کیا اس لیے کہ تم راضی ہو جاؤ اور قرآن نے تو اوہ صاف لفظوں میں کہہ دیا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْغَا اَمْحْبُوبِ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے تم راضی ہو جاؤ گے خدا اپنے محبوب کو راضی فرمارا تمہارے لیے ذکر بلند کیا تمہارے لیے روشن فتح عطا فرمائی تمہارے لیے آلہ حضرت نے وہی سے وہی سے جو ہے اخص کیا وہی سے جو ہے فیض حاصل کرتے ہوئے تمہارے لیے اللہ نے ذکر بلند کیا تمہارے لیے فتح عطا فرمائی تمہارے لیے اور دنیا کو پیدا کیا تو تمہارے لیے وہیں سے لیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چونین و چونہ تمہارے لیے بنے دو جہا تمہارے لیے یا رسول اللہ دہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جہا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ سب آقا ہی کے لیے ہم آئے بھی ہیں آقا کے لیے انشاءاللہ اٹھیں گے بھی آقا ہی کے لیے اور اٹھنا کیا ہے اٹھ کر کے کہا جائیں گے میدان محشر میں آپ کہیں گے وہاں اٹھ کے جانا یہ آقا کے لیے یہ کیسے دنیا میں آنے کا حکم تو اللہ دے رہا ہے اللہ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسانوں کو اور جناتوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور آلہ حضرت کہہ رہے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے وہاں اللہ فرماتا ہم نے پیدا کیا انسانوں کو اور جناتوں کو کس لیے اپنی عبادت کے لیے آلہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے یہ تو الگ الگ بات سمجھ میں آ رہی ہے محض اللہ بظاہر یہ بات الگ سمجھ میں آ رہی ہے مگر نہیں بات کیا ہے عبادت خدا کی ہوگی عبادت کروگے کیسے عبادت کو خدا نے پیدا کیا عبادت کے لیے عبادت کروگے کیسے نماز کیا ہے بتائے گا کون روزہ کیا ہے بتائے گا کون حج کیا ہے بتائے گا کون زکارت کیا ہے بتائے گا کون نماز کا حکم دے گا اللہ نماز پر ہوگے کیسے نبی کو دیکھو کھڑے ہو گئے تو وہ قیام ہے رکو میں چلے گئے تو وہ رکو ہے اور اس کے بعد سجد سر کو رکھ دیا خدا کی بارگاہ میں تو یہ سجدہ ہے ان کے بیٹھ گئے تو سجدوں کی درمیان تو جلسہ ہے اور پھر دو رکھات میں بیٹھ گئے چار رکھات میں بیٹھ گئے تو یہ قائدہ ہے تو یہ جو نبی کی عدا ہے یہی تو عبادت خدا ہے جو نبی کی عدا ہے وہی تو عبادت خدا ہے تو یعنی بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ نبی کو دیکھتے جاؤ جیسا نبی کرے ویسے کرتے جاؤ خدا کی عبادت ہوتی جائے گی ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اور یہ بھی کہ عبادت لوگ لاکھ کر لیں عبادت لاکھ کر لیں مگر اگر دامن مصطفیٰ چھوٹ جائے دامن سرکار چھوٹ جائے تو بولیے کوئی عبادت قبول ہوگی کوئی عبادت قبول ہوگی نبی کا دامن اگر چھوٹ جائے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی نبی کا ست سے غلامی کا رشتہ اگر منقطع ہو جائے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی تو پتا کیا چلا عبادت بھی جب عبادت ہے کہ تم غلامِ رسول بن کر کے عبادت کرو اگر نبی کے غلامی کا دامن چھوڑ جائے عشقِ رسول ختم ہو جائے پھر عبادت کرو گے تو وہ عبادت تمہارے موں پہ مار دی جائے گی ایبلیس نے کتنی عبادت کی تھی مگر عبادت تو خدا کی تھی نبی کی تعظیم سے انکار کیا عبادتِ موں پہ مار دی گئی جنت سے نکال دیا گیا اے معبوب جنت تمہارے لیے جو تمہارے ہی تعظیم کرے گا جنت اس کے لیے تو بتانا کیا ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے یعنی خدا تک پہنچیں گے تو نبی کی بارگاہ سے ہی پہنچیں گے جو طریقہ نبی بتائیں گے اس پر عمل کرنا ہوگا اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جب وہاں اٹھ کر کے جائیں گے اٹھیں گے تو پہلی منزل قبر کی آئے گی پہلی منزل قبر کی آئیں گی تو قبر میں جانا بھی نبی کے لیے وہ کیسے وہ ایسے کہ قبر میں تین سوال ہوں گے پہلا سوال من رب کا رب کون ہے تمہارا کہے گا رب اللہ دوسرا سوال ما دینوں کا دین کیا ہے تمہارا کہے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے مگر ابھی پہلے سوال کا جواب دینے کے بعد بھی فرشتے چھوڑ نہیں رہے سوال ہو رہا ہے دوسرے سوال کا جواب دے دیا فرشتے چھوڑ نہیں رہے ابھی سوال ہو رہا ہے جب نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا اب یہاں جب جواب دے کے نکل جائے گا تب اب کہا جائے گا نم کنومت العروض سو جاؤ جیسے دلہم سوتی ہے تو مطلب کیا ہوا رب کہہ دیا خدا کو چھوڑا نہیں گیا دین اسلام کو اپنا دین بتا دیا چھوڑا نہیں گیا بخشش کا دار و مدار نبی کی عظمت ہے نبی کی غلامی ہے جب نبی کا بتا دیا اپنے کو کہ میں تو نبی کا غلام ہوں تب فرشتے کہہ رہے ہیں سو جاؤ جیسے دلہم سوتی ہے تو قبر میں بھی عظمت رسول دکھائی جا رہی ہے قبر میں بھی عزت رسول دکھائی جا رہی ہے اور میدان محشر ہوگا میدان محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور انبیاء کرام بھی جلوہ کر ہوں گے جب سورج سباہ نیزے پر ہوگا اور زمین تپ رہی ہوگی لوگ گرمی سے لوگوں کی حالتیں خراب ہوں گی لوگ پسینے سے شراب اور ہوں گے کوئیسی کا پسینہ گھڑنے تک ہوگا کسی کی پسینہ کمر تک ہوگا کسی کا کندھے تک ہوگا کسی کا مو تک ہوگا کسی کا سر تک ہوگا کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا جیسا جس کا عمل ہوگا اس اعتبار سے وہاں پریشانی جھیل رہا ہوگا ایسے عالم میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ کہیں گے چلو چلو کسی سفارشی کو تلاش کریں خدا کی بارگاہ میں جو ہماری سفارش کر دے پریشانیوں سے بچا لے اس کو ڈھونڈے اب خدا کی بارگاہ اب ایسے کس کو ڈھونڈا جائے اچانک لوگوں کے دلوں میں خیال آئے گا کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ وہاں جائیں گے ہماری شفاعت کر دیئے سفارش کر دیجئے حضرت آدم فرمائیں گے اضحابو الہ غیری نفسی نفسی میرے علاوہ کہیں اور جاؤ نفسی نفسی پھر اس کے بعد لوگ حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے وہاں کہیں گے ہماری سفارش کر دیئے وہ بھی کہیں گے اضحابو الہ غیری میرے علاوہ کہیں اور جاؤ نفسی نفسی پھر اس کے علاوہ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے وہ بھی کہیں گے اضحابو الہ غیری حضرت موسیٰ قلیب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے وہ بھی کہیں گے اضحابو الہ غیری حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے وہ بھی کہیں گے اضحابو الہ غیری سارے نبیوں کی بارگاہ میں جائیں گے اولوالعظم پیغمبروں کا بیان آیا حدیث پاک میں ان کی بارگاہوں میں جائیں گے پانچ اولوالعظم پیغمبر ہے ہمارے نبی اور یہ چار نبی جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے یہ چار نبی اولوالعظم پیغمبر ہیں پانچ پیغمبروں کو اولوالعظم فرمایا گیا تو اب ان سب کے پاس ہو کر کے جب آ جائیں گے ان سب کے پاس ہو کر کے جب آ جائیں گے تب خدا اور اس وقت تک کسی کے ذہن و دماغ میں بھی حضور کا خیال نہ ہوگا حدیث ہم بیان کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں محادثین اپنی کتابوں میں لکھا ہے کتابوں میں پڑھا جا رہا ہے مگر اس وقت لکھنے والوں کے دماغ سے بھی بات نکل گئی ہوگی سنانے والوں کے دماغ سے بھی بات نکل گئی ہوگی سننے والوں کے دماغ سے بھی بات نکل گئی ہوگی حضرت عیسیٰ تک آ جائیں گے اب کہیں گے اب کہاں جائیں تو حضرت عیسیٰ یاد دلائیں گے ارہبو الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ رسول پاک کی بارگاہ میں جاؤ تب وہاں سب جائیں گے اور آلہ حضرت فرماتے یہ دماغ سے یہ بات کیوں نکالی جائے گی وجہ کیا ہے تو وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی عظمت رسول بتانا ہے تاکہ کوئی وہاں بھی یہ نہ کہہ دے اگر پہلہ ہی خیال آ جاتا سب نبی کی بارگاہ میں چلے جاتے یہاں وہاں نہیں جاتے تو وہاں بھی کہہ سکتا ہے حضرت آدم کے پاس جاتے کام بن جاتا حضرت موسی کے پاس جاتے کام بن جاتا حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے کام بن جاتا مگر نہیں یہ سب خیال اس لیے ہٹا دیا گیا تاکہ تو بتا دیا جائے جیسا میرا محبوب ہے ویسا کوئی نہیں ہم نبی کی طرح ہیں جب یہ انبیاء ہمارے نبی کی طرح ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے تو تم کون ہو وہاں بتایا جائے گا حضرت آدم بھی بتائیں گے ہم نبی آخر الزمان کی طرح نہیں حضرت عیسیٰ بھی بتائیں گے سارے نبی بتائیں گے ہم حضرت محمد رسول اللہ کی طرح نہیں اب یہ عظمت دکھانی ہے کہ دیکھ لو میرے محبوب کا مقام کیا ہے میرے محبوب کی شان کیا ہے میرے محبوب کی رفاعت کیا ہے میرے محبوب کی شوقت کیا ہے میرے محبوب کی جاہو حشمت کیا ہے میرے محبوب کا مرتبہ کیا ہے یہ مہتانِ محشر میں یہ مقام یہ عظمت دکھائی جائے گی اور نبی عرش پر جلوہ بار ہوں گی سبحانہ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسندِ رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی یعنی میدانِ محشر بھی اسی لیے ہوگا کہ وہاں نبی کی عظمت دکھائی جا رہی ہوگی حسابوں کتاب تو لوگوں کا چند لمحوں میں ہو جائے گا اور وہاں وقت کتنا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا اور چند گھنٹوں میں سبقا ہی حسابوں کتاب تو باقی اتنا لمبا وقت رکھا کیوں گیا سارے اولین و آخرین یہ کیوں رکھا گیا اور پھر حسابوں کتاب کی بھی ضرورت کیا تھی حسابوں کتاب کی بھی ضرورت کیا تھی خدا تو سب جانتا ہے نا کون جنتی ہے کون جہنمی حکم دے دیتا ہے تم جنتی ہے جنت میں جاؤ تم جہنمی جہنم میں جاؤ مگر حسابوں کتاب کیوں رکھا اس میں بھی نبی کی عظمت ہی دکھانا اس میں بھی نبی کی عظمت ہی دکھانا ہے کہ اللہ حکم دے گا ایک بند ہے خدا کو نبی کے امتی کو لے جاؤ جہنم میں وہ جا رہے ہوں گے نبی کو آواز دے رہے ہوں گے نبی تشریف لائیں گے کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ خدا نے حکم سنا دیا ہے جہنم میں جانے کا نبی فرمائیں گے آؤ میرے ساتھ پھر چلیں گے میزان عمل پر ہے مولا اس میرے امتی کا نام اعمال پھر سے وزن کر لیا جائے گا پھر وزن کیا جائے گا گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا نبی اپنی خبائے مبارک میں سے ایک چٹھی نکالیں گے اور میزان عمل پر ڈال دیں گے اب نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور برائیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا اب خدا حکم دے گا لے جاؤ میرے اس بندے کو جنت میں تو پتا کیا چلا یہ حساب و کتاب بھی اسی لیے ہیں کہ عظمت رسول دیکھ لو پہلے میں نے حکم دیا جہنم کا محبوب نے عمال کو پھر سے وزن کروایا میں نے حکم کو بدل دیا حکم دے دیا جنت کا یہ کیسے ہوا یہ نبی کے صدقے میں ہوا حساب و کتاب میں بھی حکمت یہی ہے کہ نبی کی عظمت دکھانی ہے ایک وہ ہوگا ایک وہ بندہ بھی ہوگا کہ جہنم جا چکا ہوگا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال کر کے جنت پہ اچھا رہے ہوں گے یہ میرے آقا کی شان ہے وہاں لوگ پیاسے بھی ہوں گے پانی کون پلا رہا ہے جانے کھوسر کون دے رہا ہے وہ بھی میرے آقا پلا رہے ہوں گے پھل سے راز سے گزرنا بھی مشکل ہوگا بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اب اس پر گزرنا ہے گزریں کیسے گزریں کیسے آقا دعا کر رہے ہوں گے رب سلم رب سلم اے مولا سلامتی سے گزار دے اب یہ دعا دے ایک طرف پل سے رات خطرناک راستہ جہنم کے اوپر سے راستہ ذرا سا ڈگمگائے سیدھے جہنم میں اس راستے سے گزرنا ہے ادھر نبی کی دعا ہے ادھر پل سے رات ہے اب آلہ حضرت جیسا آشک کہے گا ابے پل سے رات مد دیکھ کتنا باریک ہے کتنا تیز ہے نیچے گھتا ہے جہنم ہے یہ دیکھ دعا کس کی ہو رہی ہے اب یہ آلہ حضرت فرمائیں گے رضا پل سے اب وجد کرتے گزر یہ کہ ہے رب سلم صدائے محمد تو پل سے رات بھی اس لیے ہے کہ نبی کی عظمت دکھائی جائے گی جامِ کاؤسر بھی نبی کے حد میں ہے جامِ کاؤسر بھی نبی کے دستے پاک سے ملے گا وہاں بھی نبی کی ضرورت پڑے گی یعنی دکھایا جا رہا ہوگا جو نبی کا ہوگا وہی جامِ کاؤسر بھی پائے گا پیاس بھی نبی مجھا رہے ہوں گے یہ عظمت بھی نبی کی بارگاہ سے ظاہر ہو رہی ہوگی نبی کی عظمت ظاہر کی جا رہی ہوگی اور جب شفاعت کی باری آئے گی تو نبی خدا فرمائے گا اے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ جو مانگو دیا جائے گا جو مانگو دیا جائے گا محبوب سجدے سے سر اٹھائیں گے شفاعت کریں گے جہاں سب نبی نفسی نفسی کہیں گے وہاں میرے آقا انا لہا فرما رہے ہوں گے شفاعت کروا رہے ہوں گے تو یہ سب شفاعت کا منصب دے کر کے عظمت دکھائی جائے گی نبی کی جامِ کاؤسر دے کر کے عظمت دکھائی جائے گی نبی کی پھل سے رات پر گزرتے وقت نبی دعا فرمائیں گے عظمت دکھائی جائے گی ارے نبی تو نبی ہے نبی جب شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے پھر نبی انبیاء کو بھی اجازت دیں گے اولیاء کو بھی اجازت دیں گے صدیقین و شہدہ کو بھی اجازت دیں گے اے میرے صدیق اکمر تم بھی شباہت کرو اے فاروق تم بھی شباہت کرو اے عثمان تم بھی شباہت کرو اے علی تم بھی شباہت کرو اور عظمت وہاں پر حضرت علی کی دکھائی جائے گی جامعہ کوثر پلانے کے لیے بھی مولا علی کو رکھا جائے گا اے علی تم کوثر پلاؤ اور وہاں پر جانے کے لیے جنت میں چٹھی بھی مولا علی کو دی جائے گی جسے مولا علی چٹھی دے دیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا ورنہ جہنم میں گر کے وہی جائے گا مارے حاضری مارے حاضری نگر نگر گلی گلی شہر شہر گلی گلی تلتا کر خاتمہ مصطفیٰ کے نور آئے یہاں پر تو ذکر رسول کی محفیل سے چھڑ رہے ہو یہاں پر تو ملاد کی محفیل سے چھڑ رہے ہو نبی کی شفاعت کی بات کی جائے تو چھڑتے ہو نبی کی عظمت بیان کی جائے تو چھڑتے ہو نبی کی شان بیان کی جائے تو چھڑتے ہو یہاں بیان ہو رہا ہے وہاں دکھایا جائے گا یہاں بیان ہو رہا ہے وہاں دکھایا جائے گا یہاں ہم بیان کر رہے ہیں وہاں خدا دکھائے گا وہاں خدا دکھائے گا تو میدان محشر بھی اسی لیے ہے کہ نبی کی عظمت دیکھ لو ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں آقا میدان محشر میں ہم تو شوق سے جائیں گے اس لیے کہ جب وہاں بھی وہاں بھی ہوگا ہم کہیں گے عقل کے اندہ دیکھ ہم کہتے تھے مان جا اے دیوبندی ہم کہتے تھے مان جا اے نجدی ہم کہتے تھے مان جا اے غیر مخلط ہم کہتے تھے مان جا اپنی طرح نہ کر میلات پر اعتراض نہ کر شفاہات پر اعتراض نہ کر اختیار پر اعتراض نہ کر مان جا کہتے تھے نا آج لے ان کی پنا آج مدد مان گئے ان سے ہم نے یہ کہا تھا نا اور یہ بھی کہتیا تھا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت میں اگر تُو دیکھ کے مان گیا تو وہ نہیں مانیں گے وہاں کا ماننا کام نہیں آئے گا یہاں وہاں مان گیا ہوتا دنیا میں مان گیا ہم نے کہا تھا نا کہ مان جا مان جا مان جا مان جا نا مانا اب کیا اب کیا اب کیا ہوگا تو ہم نے تو پہلے حالحال فرمائیں گے ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا ذکرِ خدا جو ان سے جدہ چاہو نجدیو ذکرِ خدا جو ان سے جدہ چاہو نجدیو واللہ ذکرِ حق نہیں کنجی سطر کی ہے واللہ ذکرِ حق تو یہاں بیان ہو رہا ہے وہاں دکھایا جائے گا وہاں دکھایا جائے گا آلہ حضرت کے بھائی استاذِ زمن پکار اٹھے فقط اتنا سبب ہے ان عقادِ بزمِ محشر کا فقط اتنا سبب ہے سبب کیا ہے اتنا ہی بس فقط اتنا سبب ہے ان عقادِ یہ سب تو بہانہ ہیں عامال وزن کرو یہ غدار ہے جہنم میں ڈال دو یہ وفادار ہے جنت میں بھیج دو وہ تو صرف یہ سب جو ہے کیوں ہوگا فقط اتنا سبب ہے یہ سب اسی لئے ہوگا کہ تمہاری شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے وزن مزانِ حمل اس لئے کہ شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے پل سرات اس لئے کہ شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے یہ سب اسی لئے ہے جنت بھی اسی لئے جہنم بھی اسی لئے کہ شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے شانِ محبوبی جہنم بھی اسی لیے جنت بھی اسی لیے وفادار ہو جنت میں جاؤ غدار ہو جہنم میں جاؤ شانِ محبوبی نبی کے محبوب ہو بن گئے نبی کے وفادار بن گئے جنت میں جاؤ اب اعلیٰ حضر فرمائیں گے وہاں بھی انشاءاللہ ان کے غلام بھی وہابیوں سے کہیں گے کہا تھا نا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ ملاد ہم نے منایا ہم رسول اللہ کے گھر کو ہم نے سجایا ہم رسول اللہ کے جھنڈا ہم نے لگایا ہم رسول اللہ کے جلوس ہم نے نکالا ہم رسول اللہ کے نبی کے نام پر لنگر ہم نے کیا ہم رسول اللہ کے محفل ہم نے سجائی ہم رسول اللہ کے تو ہم زندگی پر یہی کہتے رہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تو تو کہتا رہا ثبوت کیا ہے دلیل کیا ہے اعتراض کر رہا تھا آج ایک کسی غیر مقلد خبیص ہے غالباً کلپ سنی کہہ رہا ہے ایک نے سوال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنی پیدائش کا دن منایا ہے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ پیر شریف کے دن روزہ رکھ کر کے تو پھر ملاد منانا تو یہ حدیث ثابت ہے تو غیر مقلد جواب دیتا ہے کہ ہاں وہ نبی کا دشمن جواب دیتا ہے کہ ہاں دن کو نبی نے منایا جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن کو منایا تاریخ کو نہیں منایا کتنا بڑا بے وقوف ہو اگر دن منانا جاہیز ہے ہفتے میں ایک دن وہ آئے ہر ہفتے میں پیر کا دن آئے تو اگر ہفتے میں خوشی منانا جاہیز تو سال میں کس دلیل سے نا جاہیز اگر دن منانا جاہیز ہے تو تاریخ میں جشن منانا کیوں نا جاہیز اور یہ کہتا ہے کہ نبی نے ہر ہفتے میں اپنی ولادت کا دن منایا یہ سال میں مناتے ہیں یہ سال میں مناتے ہیں ابے ابلیسی نسل ابلیسی سال میں مناتے ہیں تو اتنی مرشے لگتی ہے اگر ہر ہفتے منائے تو کتنی مرشے لگیں گی سال میں ایک دن برداشت نہیں تو ہر ہفتے میں برداشت کہاں سے کرے گا اور ایسا نہیں کہ ہم پرے سال نہیں مناتے اٹھاؤ تاریخ دیکھو سنیوں کے مہاں آگر کے دیکھو بچہ پیدا ہو تو جشن عید ملادن نبی عقیقہ ہو تو جشن عید ملادن نبی شادی ہو تو جشن عید ملادن نبی یہاں تک کہ انتقال ہو جائے چالیسوہ بھی کرے تو جشن عید ملادن نبی اور جب گھر میں کوئی خوشی ہو مکان بنائے تو عید ملادن نبی مکان دکان بنائے تو عید ملادن نبی ہم مزید تعمیر کریں تو اس کے بھی افتتا کریں تو جشن عید ملادن نبی ہم مدرسہ قائم کریں آغاز کریں تو جشن عید ملادن نبی ہم تو ہر موقع پہ مناتے ہیں ہم سال میں ایک دن ہی نہیں ہاں وہ ایک دن خاص ہے وہ تاریخ خاص ہے کہتا ہے کہتا ہے یہ تو مخالفت ہو گئی حضور نے دن کو منایا دن منایا یہ تاریخ منا رہے ہیں عقل میں ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لائے اب تاریخ بھی دن میں ہی تو ہوتی ہے کہ علت سے اس کے لئے کوئی اور چیز ہے دن رات سے ہٹ کر کے تاریخ کسی اور میں آتی ہے کیا نہ دن میں ہو نہ رات میں ہو تاریخ جو آئے گی تو دن ہی میں تو آئے گی وہ بھی تو دن میں ہے تو کہتے ہیں اب کوئی بھی دن آ جاتا ہے تو مناتے کوئی بھی دن آ جائے تاریخ تو وہ ہے نسبت ہونا چاہیے ہم پیر شریف کو بھی سب کو ہم ایسے ہی کہتے ہیں سب دن کو ہم سنیچر یہ ہفتہ کہتے ہیں اتوار کہتے ہیں منگل کہتے ہیں بدھ کہتے ہیں جمرات کہتے ہیں جمعہ کہتے ہیں جمعہ مبارکہ بھی کہتے ہیں مگر جب پیر کہتے ہیں تو صرف پیر نہیں پیر شریف کہتے ہیں پیر شریف کہتے ہیں تو اچھا پھر یہ کہتا ہے کہ یہ نبی کے خلاف تو ہم اگر نبی کے خلاف کر رہے ہیں تیرے بقول تو تُو نبی کی سنت پر عمل کر دے اور تُو نبی کے طریقے پر کر لے ہم تاریخ مناتے ہیں تو دن منا لے مگر تو تو اس کا بھی منکر ہے تو تو اس کا بھی منکر ہے مطلب کیا ہے تجھے صرف بند کروانا ہے کہ ملاد النبی کے مہدل نہ ہو مگر سن لے میرے آلہ حضرت نے نزاد دے دیا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے ہم تو کرتے ہی رہیں گے ایک سال میں ایک دن برداشت نہیں ہر ہفتے میں ایک دن اگر آپ بنانے لگے تو پھر تو موت سے پہلے مر جائے گا پتہ نہیں زہر کھانا پڑ جائے تجھے ہے نا اب سنیئے اب وہ کہتا ہے یہ مخالفت کرتے ذرا عقل ہوتی تو تھوڑی سی عقل ہوتی کو اسی بات میں کرتے مخالفت کس کو کہتے مخالفت کہتے کس کو یہی نہیں سمجھا اگر پیر شریف کے دن حضور نے ہر پیر شریف کو روزہ رکھا ہے سوال اور ہم اگر ہر سال کی بارنی ربیل اول شریف کو مناتے ہیں تو یہ مخالفت کیسے مخالفت ہوگی مثال کے طور پر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور وہ باپ خوشی میں بیٹے کا بچے کا باپ خوشی میں مٹھائی لے آئے وہ باتے تو خوشی منا رہا ہے نا اور بیٹے کا دادا بیٹے کا دادا خوشی میں گھر کو سجا لے تو وہ خوشی منا رہا ہے نا تو اب کوئی کہے گا کہ یہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے وہ مٹھائی بات رہا ہے یہ گھر سجا رہا ہے وہ مشالفت ہوگی ارے خوشی کا اظہار یہ بھی ہے خوشی کا اظہار وہ بھی مخالفت کیسے ہو گئی مخالفت یہ ہوتی بیٹا مٹھائی لاتا باپ کہتا یہ کیوں�ایا مطلب تو مخالفت ہوتی باپ گھر سجا رہا ہے بیٹا کہتا یہ گھر کیوں سجا رہا ہے مش سجا رہا ہے تو مخالفت ہوگی باپ نے سجایا بیٹر نے نکال کے پھیک دیا تو مخالفت ہوتی یہ نبی نے دن کو پیر شریف کے دن روزہ رکھ کر کے یہ بتا دیا میرا دن منانا میری تاریخ منانا خوشی منانا یہ ناجائز و حرام نہیں میری سنت ہے میری سنت ہے مخالفت جب ہوتی نبی نے فرمایا ہوتا میری تاریخ جب آئے ولادت کی تو تم جلوس نہ نکالنا گھر کو نہ سجانا مٹھائی نہ بھٹنا نئے کپڑے نہ پہننا تو یہ مخالفت ہوتی پھر ہم کرتے تو مخالفت ہوتی تو یہ مخالفت نہیں ہے اس لئے تو کہانا کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا یعنی مخالفت کا مانا ہی نہیں سمجھا مخالفت کا مانا ہی نہیں سمجھا مخالفت کہتے کس کو ہیں اور زیادہ تر دیوبندی وہابی یا غیر مقلی یا جیسے اور بھی لوگ جاہل قسم کے سب ہیں یہ سب دلیل میں کیا لاتے ہیں کیا صحابہ نے منایا کیا حضور نے منایا کیا حضور نے حکم دیا کیا قرآن میں کوئی آیت ہے کیا حدیث میں کوئی حدیث ہے یہ ایک ان کا سب سے اب ان کے اعتبار سے سب سے بھاری دلیل ان کے اعتبار سے سب سے بھاری دلیل ہے یعنی انہوں نے نظریہ دیا کہ اگر حضور نے نہ کیا یا صحابہ نے نہ کیا یا حضور کے زمانے میں نہ ہوا یا پھر قرآن میں نہیں ہے حکم بظاہر یا حدیث مبارکہ میں حکم بظاہر نہیں ہے تو ان کے وہ تابق وہ ناجائز ہو گئے ان کے مطابق وہ ناجائز ہو گئے محضور اللہ اگر یہ دلیل ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا حکم ظاہری طور پر نہیں یا حدیث پاک میں اس کا حکم سراحت کے ساتھ نہیں یا بظاہر نبی نے یا صحابہ نے نہیں کیا اگر یہی دلیل ناجائز ہونے کی ہے تو پھر صرف ایک میلاد نبی نہیں نہ جانے زندگی کی دینی اور دنیا بھی کتنی چیزیں حرام اور ناجائز ہو جائیں کتنی چیزیں جو وہابی بھی کر رہے ہیں دیوبندی بھی کر رہے ہیں اور سنی بھی کر رہے ہیں نہ جانے کتنی چیزیں بھائی مثال کے دور پر دینی چیزیں لے لیجئے مدرسہ بنایا جا رہا ہے بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں حضور کے زمانے مدرسہ بنایا گیا تھا بولیے تنخواہ پر مدرسین رکھے گئے تھے بورڈ لگایا گئے تھے مدرسوں کے حضور کے زمانے میں چندہ ہوتا تھا رسی چھپوائی گئی تھی پنکھا لگایا گیا تھا تو یہ دینی چیز ہے مدرسہ بنانا دینی اس طریقے سے کیا اس طریقے سے تعمیر ہو رہی تھی مدرسین تنخواہ پر رکھے جا رہے تھے اور جیسے آج گرامر کی کتابیں عربی گرامر کی فارسی گرامر کی اور اصول فقہ کی اصول حدیث کی اصول تفسیر کی مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یہ ایک بھی کتاب حضور کے زمانے میں ہو تو بتاؤ پڑھایا جانا تو بات کی بات ہے حضور کے زمانے میں یہ کتاب الہو وہی بتا دو حضور کے زمانے میں بخاری شریف نہیں تھی مسلم شریف نہیں تھی سہائے ستہ کی کوئی کتاب نہیں تھی حضور کے زمانے میں قرآن شریف کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی نہ حدیث کی کتابیں مرتب تھی نہ فقہ کی کتابیں تھی نہ اصول فقہ کی کتابیں تھی نہ یہ گرامر پڑھائے جاتے تھے تو اب کہو حضور یہاں بھی دلیل لاؤ اگر باپ کے بیٹے ہو حلالی ہو تو یہاں بھی دلیل لاؤ مدرسوں میں جا کے کہو کہ یہ بخاری تم پڑھا رہے حضور کے زمانے میں کہاں پڑھا جاتی کس صحابی نے بخاری پڑھی ہے اور پڑھائی ہے کس صحابی نے اصول فقہ کو پڑھا ہے اور پڑھوایا ہے کس صحابی نے ایسا مدرسہ قائم کیا ہے کہاں قرآن میں لکھا ہے کہاں حدیث میں لکھا ہے لاؤ تو پھر مدرسوں کے بند دو جو دلیل تمہاری یہاں ہے وہاں جو نہیں یہ تو دینی باتیں ہو گئی اسی طریقے سے بہت سے چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں دنیاوی چیزیں دنیاوی چیزیں وہ کیا لارہا ہے مخالفت میں جاہل کہاں حضور نے پیر کے دن کو منایا یہ ربیع الاول کی تاریخ مناتے ہیں کہہ دیا مخالفت ہو گئی تو حضور نے اونٹ پہ سواری کی ہے تو کار پہ سواری کر رہا ہے مخالفت ہو گئی بول مخالف کیوں ہوا تو اب تیرے لیے ضروری ہے کار کا سفر بند ریل کا سفر کرین کا سفر بند فلائٹ کا سفر بند اب تو جا گھوڑے لیا جانوروں پہ سفر ہوا گھوڑے لیا گدھے لیا خچن لیا اور گدھے پہ بیڑھ کے سواری کر تاکہ دنیا دیکھ لے آج کے زمانے میں ایک گدھے پہ دوسرا گدھا سوار ہے ایک گدھے پہ دوسرا گدھا مرنا مخالفت ہو جائے گی وہاں سواری جانوروں پہ تھی اور تو سواری ترینوں پہ کر رہا ہے مخالفت ہو جائے گی تو اور حضور کے زمانے میں نہ ہو نہ اگر ضلیل ہے تو یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے یہ لائٹیں نکال دینی چاہیے یہ پنکھیں نکال دینے چاہیے یہ ایسی اکولر نکال دینے چاہیے یہ سب دنیاوی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی یہ سب کی تو پتہ کیا چلا یہ دلیل ہی غلط ہے یہ دلیل ہی سرے سے غلط ہے دلیل یہ نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں ہوا یا نہیں ہوا قرآن پاک میں سراحت کے ساتھ ہے یا نہیں احادیث مبارکہ میں سراحت کے ساتھ ہے یا نہیں دلیل یہ ہے کہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے حدیث کے خلاف تو نہیں ہے شریعت کے خلاف تو نہیں ہے اگر لیا قرآن سے کوئی ایک آیت یا ایک حدیث آدیث مبارکہ سے کہیں پر ایک حدیث ہو کہ بارہ ربیل اول کو جلوس نہ نکالا جائے خوشی نہ منائی جائے جھنڈا نہ لگایا جائے اور لائٹیں نہ لگائی جائے ایک آیت لے آؤ یا ایک حدیث لے آؤ تو ہم تمہاری غلامی کریں گے مگر نہیں لاسکتے نہیں لاسکتے مطلب کیا ہوا ہر زمانے کے لیے الگ الگ تقاضی ہوتے ہیں ہر زمانے کے الگ الگ تقاضی ہوتے ہیں ہر زمانے میں الگ الگ خوشی منانے کے طریقے ہوتے ہیں جب تک کسی چیز کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام ہونے کی علت واضح نہ ہو جائے اسے حرام نہیں کہہ سکتے اسے حرام نہیں کہہ سکتے ورنہ تیرا کھانا بھی ناجائز ہو جائے گا تیرا پینا بھی ناجائز ہو جائے گا حضور کے زمانے میں بریانی کس نے پکوائی بولیے ہے کوئی دنی کہیں بخاری میں یا مسلم میں یا قرآن کی آیت میں کہیں لاؤ بریانی پکائی گئی ہو خورمہ بنایا گیا ہو متنجن بنایا گیا ہو شیر مال بنایا گیا ہو اسی طریقے سے اور جو قسم قسم کے کھانے ہیں یہ ساری چیزیں بنائی گئی حضور کے زمانے میں لاؤ دلیل نہیں لاسکتے تو اس دلیل سے اگر تم آوگے تو ہم تمہارا کھانا بھی بند کر دیں گے اور پینہ بھی بند کر دیں گے لاؤ بس لیڈی کی بیٹل کہا تھی اس زمانے میں شادیوں میں بند کرو یہ آرو کی مشین کہا تھی اس زمانے میں یہ بند کرو یہ سب بند کرو موطروں سے پانی کہا بھرا جاتا تھا اس زمانے میں کونے سے پانی نکالا جاتا تھا اب جاؤ موطرے اب نکالو کونہ کھو دو پانی بھرو مطلب کیا ہے یہ دلیل نہیں ہے یہ بہت بڑی جہالت ہے اور یہ بہت بڑی جہالت ہے اور جب نبی سے عشق نہیں ہوگا محبت نہیں ہوگی تو اسی طرح سے اندیوں کے پاس ان سارے غیر مخلطوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا اب یہی دلیل ہے تو کھانا پینا اور اٹھنا بہتنا تو چھوڑ کپڑا پہنڈنا تو شوار ہو جائے گا حضور کے زمانے میں ایسے کپڑے تھے میلوں سے تیار ہو میل سے تیار ہونے والے کپڑے کارٹن کے کپڑے لیلن کے کپڑے اور یہ صدری اور جبہ اس طرح کی چیزیں تھی ایسے کپڑے تیار ہو مشینیں یہ تھی جس طرح کپڑے تیار ہو رہے ہیں تو ایسے کپڑے مت پہلو جو آج کی مشینوں کے بنائی گئے کپڑے تو کپڑا پہنہ تشوار ہو جائے گا اور پھر حضور کے زمانے میں نہ ہونے کی بات ہے تو حضور کے زمانے میں تو بھی نہیں تھا تو اگر وہ بیدات تو سب سے بڑی زہر پی کر کے مر جا بڑا ختم ہو جائے گی تو یہ ہے ان سب کی سب سے بڑی جہالت جو ربیل اول شریف کے مہینے میں یہ جہالت دکھاتے ہیں مگر ہمیرے لیے الحمدللہ اگر ہم بات کریں نبی کی ولادت پر خوشی منانے کی ہم بات کریں نبی کی آمد پر خوشیاں منانے کی تو اس کے لیے دلیل الحمدللہ قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے اور اقوال صحابہ میں بھی اقوال بزرگان دین میں بھی ہے بزرگوں کے واقعات موجود ہیں بس ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات مکمل کر دوں گا صرف ایک بات یہ کہتے ہیں کہ یہ مجلس سجانا یہ تاریخ متعین کرنا لوگوں کو اگٹھا کرنا بھیڑ لگانا یہ نعرہ لگانا یہ ذکر کرنا یہ کہاں ہے یہ کہاں سے ثابت ہے تو آپ سنو میں نے آیتِ کریمہ پڑھی تھی بس اپنی بات مکمل کر دوں میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ غَبِّكَ فَحَدِّثِ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو کیا فرمایا اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو چرچہ کرو نہیں خوب چرچہ کرو اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو اور چرچہ کیسے ہوتا ہے کوئی گھر میں بیٹھ جائے تصویر لے کر کے اور ہلانے لگے چرچہ کرنا ہو گیا چرچہ کرنا کہا جائے گا اس کو نہیں چرچہ کرنے کے لئے مجمع اکٹھا کرو کیا کرو مجمع اکٹھا کرو مجمع اکٹھا کر کے پھر بیان کرو تو چرچہ ہو گیا اکیلے بیٹھ کر کے مالا جپنے کا نام چرچہ کرنا نہیں ہے مجمع اکٹھا کر کے بیان کرنا یہ ہے چرچہ کرنا اور جتنا زیادہ مجمع ہوگا اتنا زیادہ اچھے طریقے سے چرچہ کرنا ہوگا اتنا زیادہ اچھے طریقے سے چرچہ کرنا ہوگا تو اب بتا کیا چلا خدا نے فرمایا چرچہ کرو خوب چرچہ کرو خوب چرچہ کرو چرچہ کرنے کے لیے مجمع چاہیے تو بتا دیا یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا مجمع اکٹھا کرنا بھی قرآن سے ثابت مجمع اکٹھا کرنا بھی قرآن سے ثابت خدا نے کہا خوب چرچہ کرو اور چرچہ خوب کرنے کے لیے مجمع اکٹھا کرنا تا دوری تو مجمع اکٹھا کرنے کا ثبوت قرآن سے ہوا کی نہیں بلے قرآن سے ہوا اور رہی بات تاریخ کی تاریخ کی تو مجمع اکٹھا ہوگا کیسے پورے شہر میں کانپور میں آپ گھوم کے اعلان کر دیجئے حالی جناب سمید صاحب حشمتی کے گھر پر ملاز شریف کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے آپ حضرات تشریف لائیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں بس اتنا اعلان کیجئے ہاں نا تاریخ نہ بتائیں ایک آدمی آئے گا وہ لیے ایک آدمی آئے گا تو مجمع اکٹھا کرنے کے لیے تاریخ بتانا ضروری مجمع اکٹھا کرنے کے لیے تاریخ بتانا اور وقت بتانا ضروری کہ کس تاریخ میں اور کس وقت آئیں ہے کی نہیں تو چرچہ کرنے کے لیے مجمع اکٹھا کرنا ضروری مجمع اکٹھا کرنے کے لیے تاریخ متعین کرنا ضروری تو قرآن کی اسی آیت سے مجمع کے اکٹھا کرنے کا بھی ثبوت مل گیا اسی آیت سے تاریخ متعین کرنے کا بھی ثبوت مل گیا مگر بات یہ ہے کہ یہ اسے سمجھ میں آئے جو عشق رسول میں عشق نبی میں قرآن پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا ورنہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو ہم تو صبح شبہ ولادت بھی مناتے ہیں پرنور ہے زمانہ صبح شبہ ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شبہ ولادت ہا نا اور اس کے ساتھ ہم دن بھی نہیں بولے ہیں جو کہہ رہا ہے دن میں نہیں مناتے ہیں تاریخ مناتے ہیں عالی حضرت کا شیر پڑھ ادائر کے بخشش میں عالی حضرت فرماتے ہیں دو شمبہ مصطفیٰ کا دو شمبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے دو شمبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے سکھانا سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوے تعمل کو سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوے تعمل کو تو جو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے اسے لحاظ حیثیت نہیں کہ کس حیثیت کا لحاظ کتنا ہوگا یہ سکھانے کی ضرورت نہیں پہتی وہ جمعہ ہے حضرت آدم آئے یہ دو شمبہ ہے نبی آخر زمان آئے وہ ابو البشر ہے یہ امام الانبیاء ہے یہ سید البشر ہے جمعہ جمعہ ابو البشر کی آمد کا دن اور دو شمبہ سید البشر کی آمد کا دن ہے تو یہ حیثیت دیکھ لو فرق سمجھ میں آ جائے گا تو دو شمبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوے تعمل کو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اور اسی پر سنجدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسمت پاک سے توشہ شریف کی نظر بھی ہے اور یہ وہ مبارک نظر ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس کا جو کام نہ بن رہا ہو جس کا کوئی کام فسا ہوا ہو تو غوث پاک کے نام پر توشہ کی نظر مان لیں انشاءاللہ کام ہو جائے گی اور اس کا عدب و اعترام یہ بتایا کہ وضو بنا کر کہ ہی سب لوگ شریف ہوں گے اور اس کو کھایا بھی جائے گا تو باوضو کھایا جائے گا اور ہاتھ ادھا ادھا نہیں دھلا جائے گا اس کو جو ہے پاک برتن میں ہاتھ دھل کر کے اس کا پانی ایسی جگہ ڈالا جائے کہ جہاں کسی کا پیر نہ پڑے اور اس کو کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے جو دعا کریں گے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اللہ ظلام سب کی حاضری قبول فہمائیں